مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے حکیموں سے بھی ہے علماء سے بھی ہے ہر طبقے سے ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نہ وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہے انسان کی صحت کم کھانے میں ہے بھوکا رہنے میں ہے کھانے میں ہے ہی نہیں ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں چھوڑ دو کھانا پینا دیکھو فٹ فارٹ ہو جاؤ گے آپ کہو کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہیں ہم لوگ آج کل ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا ایک ہے کھانے کے لیے ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے وہ بھوک سے نہیں مریں گے اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں دیکھو جدید تحقیق جدید تحقیق ہوتی ہے نا جدید تحقیق سے ثابت ہوا جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں میڈیسن میں نئی نئی دمائیں آتی رہتی ہیں پینڈال پاد میں ایجاد ہوئی پہلے نہیں تھی لیکن صحت کے تو بنیادی اصول ہیں ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی مثال کے طور پر کوئی بے وقوف اٹھ کے دعویٰ کرے گے جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجتی ہے آپ بولو کہ بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جائے یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجتی تھی یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں یہ تو تحقیق کیا بات ہے یہ نیچرل ہے تو صحت کے جو بنیادی اصول ہے نا بنیادی اصول وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں حوص کو لگام دے دے بس انسان تو کھانے پینے میں آج کل جو ماباپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے کمزور نہیں ہو جائے وہ نہیں ہوگا کمزور یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ کھانے سے کمزور ہوگا وہ جو کھا رہا ہے نا جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے ابھی میں کیا نام لوں گنبلہ کھا رہا ہے وہ اس کو بھوک لگنے دیں طبیعت سے جب مچ لے گا نا آپ پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے گوش رکھیں گے پھوڑ دے گا وہ چھوڑ دیں اس کو نہیں فکر کرو کھلانے کی ایک تو بچے ہوتے ہیں ایک دو دو ہیں ان کی تو ویسے ہی فکر کیا کیا آپ نے کیا خود سمجھ لو یار ایک آتھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے وہ نہیں پل رہے پہلے لوگ پندرہ پندرہ بچے پال لیا کرتے تھے پھر بھی ماشاءاللہ ایسے یہ سلاہودی نیوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے یہ ان کے اببہ اممہ کے دو بچے ہوتے اور پڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو سلاہودی نیوبی سلاہودی نیوبی نہیں بنتا کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر بیدانہ ہوتی محمد بن قاسم لوگ کے ریسرس کر لیں کئی بھائی نگلیں گے آپ کے سترہ سال کے عمر میں سندق عملہ کیا اس نے اس وقت کوئی ویٹامین تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائیڈ سپیشلسٹ ٹھیکے لگتے ہوں بچوں کے ٹائم پر میں لگوالے ٹھیک ہے میں اس سے منع نہیں کر رہا ہی فاسدی ٹھیک ہے اتنا مسلط کر لیا ہے اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی غربت کا دور تھا خجوریں ہوتی تھیں کھی ہوتا تھا بس صحابہ اکرام نے بعض دفعہ چوبیس چوبیس گھنٹے دو دو خجوروں پر گزارے ہیں اور جنگ لڑنے جا رہے تھے جنگ لڑنے کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے سمجھتے ہو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ورمومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقت ور دیکھنا چاہتے ہیں طاقت ور تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقت ور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی کیا خیال ہے تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی درغیب ہوتی کھاؤ خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمنو یاکلو فی معن واحد مسلمان ایک آنٹھ بھرتا ہے اور کافر سات آنٹھیں بھرتا ہے سات گناہ زیادہ کھاتا ہے کافر ہونا ایسے چاہیے ہو نہیں رہا تو اس لیے یہ نا زیادہ ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے اس کا باپ بھی کھائے گا دیکھو آپ بھوگ لگے گی جب اس کو پھر آپ اپنی مردی کی چیز کھلاو گے اس کو ابھی تو وہ اپنی مردی سے کھاتا ہے مجھے یہ چاہیے جب بھوگ لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے پھر کہے گا آپ جو بھی کھلانا ہے کھلا دے پھر آپ اس کو اچھ دیسی کی کھلاو پھر انڈے کھلاو اس کو پراتے کھلاو اس کو کھائے گا اس کا باپ بھی کھائے گا آپ یعنی وہ بھی کھائے گا تو یہ درمیان میں بات آگئی تھی آپ کے صحت کے حوالے سے تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو اچھا ایک اور بات یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے ڈاکٹرز زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں میرا یہ ٹوپک نہیں ہے لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو اس سے غزاؤں کا وہ سنا کرو وہ گھاس پتے کھانے روٹی بلکل نہیں کھانی جاول بلکل نہیں کھانا تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو جب تک محلے کے ڈاکٹر سے دو چار ڈاکٹروں سے مشوران لے لو نا ان نصحوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کی دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے یہ پیپر یہ سامنے آپ کہہ رہو یہ تو ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے آپ بڑے متاثر ہوتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ایک کے نہیں دو تین کو دکھا دو یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے تو دو چار ڈاکٹر کہہ دے نا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر آپ اس پر عمل کریں ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں لوگ کیا کرتے ہیں بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں روٹی بھی بلکل چھڑوا دیے چاول بلکل چھڑوا دیے بلکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے روٹی چاول اناشت تو ہمیشہ سے کھاتا رہے نا آدمی تو وہ بلکل چھڑوا کے اس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے لیکن ہر لاتھی سے ہر ایک کو نہیں ہاکا جاتا اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ دو کی چار نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں اب مجھے ایک باہ بتاؤ کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آکے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا منجن ہی نہیں سمجھتے انڈیا والے نہیں سمجھتے انڈیا میں میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے تو وہ انڈیا کہتے ہیں یہ منجن منجن کیا بیچ رہے ہوتی ہیں ہاں بیٹھ کے بول رہے تو منجن نہیں بھی کہا میں نے کہا یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اسطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا تو انڈیا بہت ملتے ہیں تو ایک انڈیا انڈیا کہہ رہا تھا بنداس رو بنداس میں نے کہا یہ بنداس کوئی روائل فیملی کی کسی شہزادے کا نام ہے بنداس بنداؤت تو سنا تھا تو مطلب بنداس کا مطلب کیا بولتا ہے بندہ ایک یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وار اور ایک اور لفظ ہے وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا انڈیا کے ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹرنڈ کروائی تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا میں نے کہا یار کسی کا مزاق نہ اڑاؤ بھائی اس سے کہہ رہے ہیں تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا پال اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی بدا چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو بہت علاقوں میں ایسا ہو وہ گنجے کو بولتا ہی ٹکلا ہیں اور یہ برا لفظ نہیں ہے تو خیر یہ استلاحات ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کریں مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے ڈاکٹروں سے رابطہ کرو ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں ہیں یوٹیوب پہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں عمل کروں اس پہ ایک ڈاکٹر نہیں دو نہیں تین چار سے پوچھ لو تاکہ اتمنان ہو جائے کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں میں یہ اس کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں وہ یہ کی ہیں تو یہ کہ جب تک شدید بھوگ نہ لگے کھانا مت کھاؤ اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھے چھوڑ دو تین تین اصولوں پر زندگی گزارے ہیں شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں اور پھوڑے نہیں تھوڑی سی بھوک باقی رکھے کھانا چھوڑ دیں ایک بات دوسرا کھائیں کیا دیسی چیزیں کھاؤ یار برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو یہ تو موں کے اندر ہی چپک گیا ہے بدن ہی کیا چیز کھلا دیا ہمارے والی صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی ڈبل روٹی تو ایک نوال علیہ تو وہ موں میں چپک جاتی ہے چپڑ چپڑ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا کی سزا دی بھی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے وہ روٹی کتنے آرام سے چپتی ہے آرام سے ہلقمی چپڑ چپڑ جائے گا چپک جاتی ہے ناتوں میں خیر تو دیسی چیزیں کھالو جو صحیح چیزیں ہیں اور تیسری چیز فیزیکل ایکٹیویٹی بھاگو دوڑو تین چیزیں ہی ہیں جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی پرانی تحقیق میں بھی ریزرل یہی نکلے نکلے گا سمجھتے ہو تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی ہاں ایک صاحب میرے پاس آئے ماشاءاللہ کھاتے بہت تھے تو آڑے ترشے سے ہو گئے تھے ٹیڑے میڑے سے نا مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھیں کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی گا تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں ہے کہ آپ کھانا پینے چھوڑ دیں سمجھ رہے ہو کیا کر دیں کھانا پینے کیا مطلب ہے میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینے بس آپ سمجھو کہ once upon a time کھانا پینے تھا اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا مجھے پتا ہے کھانا پینے کوئی چھوڑ نہیں سکتا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے مر رہا ہوگا تو پھر میرے مشورے پر وہ تو کھائے گا پھر تو ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینے چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے تو میں نے کہا بھائی آپ چھوڑ دو کھانا جب بھوک سے بلبلانے لگو تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے مر جاؤں گا تو اس وقت کھا لوا تو یہ لائف اسٹائل بنا لو انسان کے بچے بن جاؤ گے ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دیئے بھائی روزے رکھنے کی ترغیب دیئے روزے رکھو تو خیر میں یہ اذکر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اچھا ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں یہ جب کم کھانے کا مسئلہ آئے گا تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ کیونکہ ہمیں عادت پڑھ چکی ہے پھوڑنے پھڑنے کی اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں اس کے بعد فٹ فارٹ ہو جاؤ گے سمجھتے ہو اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں پھوڑتے پھوڑتے رہتے ہیں ہر وقت تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے دو تین لڈو نہ ملے کسٹڈ نہ ملے وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے وہ تو کھوپڑی کا وصلہ ہے تو کھوپڑی کو عادتی آپ نے اتنا پھوڑنے پھڑنے کی ڈال دی ہے تو خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا قرآن کہتا ہے فانساہم انفوساہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے اس کا نقصان ہوگا آخرت میں صحت کا نقصان فوراں ہے یا نہیں ہے نظر آ رہا ہے اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے دیکھو شگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے شگر کے مریض لڈو کھا رہا ہم نے کہا یار خیال کرو اس نے کہا بھے جب موت آنی ہے تو آئی دی کچھ نہیں ہوتا یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرتے کے دل سے کہا جائے بشرتے کے بولو دل سے کہا جائے کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے ساری جائدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں ابھے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے تو اب کیوں ٹینشن میں آئے وہ مرو کیوں ہسپتالب میں بھاگ رہے ہو اڑا رہے ہو پیسہ جائدادیں بیچ رہے ہو کوئی بات نہیں مر جاؤ نا دو لڈو تم نے ہی تو کھایا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابھے مرنا تو ایک دن ہے یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا ہے یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کوش اور شیطان کو مطمئن کر دوں اس وقت کھوڑ لوں بعد میں دیکھا جائے گا جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا ٹینشن ہوگی کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آئے یہ بڑے یونگ جوان صحت مند تھے اچانک برین ہیمری سے انتقال ہو گیا تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے میں نے کہا صحت مند تھے ان کو ڈاکٹروں نے بیسیوں دفعہ بتایا کہ آپ کا بی 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 بہت ہائی رہتا ہے ایک بلڈ پریشن مشین گھر میں رکھ لو چیک کر لیا کرو آپ کا بی بی کیا ہے بہت ہائی ہو کئی دفعہ چیک کیا تو ایک دفعہ چیک کیا ان کا بی بی اتنا ہائی تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا کیوں چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے ابھے بھائی تو وہم میں نہیں ہے یہ سچی مچی کا بڑاو ہے اور اس کے بعد پھوڑنا پھڑنا ان کا لگاو ہے جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی توڑا احتیاط کر رہے ہیں آپ بی بی کے مریض ہیں آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشن ایک الگ خاموش قاتل ہے نہیں جی ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بلاخر فالج ہوا اور پھر انتخال ہوگی اللہ مغفرت فرمائے تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھالوں یہ بھی کھالوں ابھے جو ہونا ہوگا ہو جائے گا یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا اس لڈو کو رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے یار ابھی کیا کرو کھاؤ بس پھر جب ٹینشن میں آتا ہے فالج ہو گیا برین ہیمری جو گیا پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراں نظر آ رہے تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے آپ نماز چھوڑ دو فوراں نقصان تھوڑی ہوگا دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ایک دم سے دنی ہو جاتا نا لیکن وہ نقصان بھی یقینی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن جو یقینی نقصان ہے موت کے بعد والا وہ تو موت کے بعد ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنا خیال نہ رکھنا اپنے آپ کو بھول جانا یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے جب تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہوگا آپ وہ نقصان جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں بچوگے تو وہ نقصان جو نظر نہیں آ رہا اس سے کہاں سے بچوگے نہیں آئی بات میرا خیال ہے تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے اپنا خیال نہ رکھنے والی بیماری ہم سب اپنا خیال رکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں کہ بوٹیاں میری طرف زیادہ آ جائیں سمجھ رہے ہو جائدہ ساری مجھے مل جائے عزت سب سے زیادہ میری ہو جائے مشہور سب سے زیادہ میں ہو جاؤں یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے آپ سمجھ رہے ہو یہ خیال نہ رکھنا ہے خیال رکھ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ جس چیز بعد میں جا کے جس کے دیکھو جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہیں میں مشہور ہو جاؤں جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں ہر وقت حسد جیلیسی لوگوں سے بوز تو یہ تو اپنا بڑا گھرک کر رہا ہے نا یہ آدمی دیکھو جو آدمی چاہتا ہے ہر جگہ میری تعریف ہو وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی کچھ لوگ آپ سے محبت کریں گے کچھ آپ کی مخالفت اور چتنی عزت اوپر جائے گی بیزتی کا چانس بھی اتنا ہی اوپر جائے گا ایک سچی مچی کی بیزتی ایک ویسے ہی جھوٹی مٹی کی بھی لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں وہ اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے انسان یار ایک چیز میرے اندر نہیں ہے لوگ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر اور چل جاتا ہے مارکٹ میں تو جب انسان عزت کا بھوکا چاہت کا بھوکا شہرت کا بھوکا آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی سکون بولو نہیں دیکھو ان کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے چیلیس ہوتے ہیں یہ حسد کی ایک آگ ہے نا جس میں جلتا ہے انسان تو بتاؤ آگ میں جلنے میں سکون ہے اردو میں کہتے ہیں حسد کی آگ میں جل رہا ہے یہ کیوں تعبیر اس لئے کہ واقعی وہ جل رہا ہوتا ہے تو حسد پیدا کیوں ہوتا ہے حسد اس لئے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا اس کا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں میں مشہوری کا آپ کو عزت کا شوق ہے یہ ٹینشن آپ کو کھائے جائے گی تو یہ وہی یہ جو اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسوں کی حوص یہ ایسے خیال ہے کہ جیسے شگر کے مریض کے سامنے رزگلے کا ڈبا آیا اور وہ اپنا خیال رکھ کے سب سے زیادہ رزگلے خود کھا رہا ہے دوسرے کو نہیں کھانے دے رہا تو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے حقیقت میں میرے بھائی یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے اس کو چاہیے تھا کہ خود ایک بھی لڈو بھی نہ کھاتا اور اپنے دشمن کو پورا ڈبا کھلا دیتا بے وقوف آدمی خود پورا ڈبا کھائے گا دشمن کو ایک بھی رزگلے چھوڑے گا اس کے لیے اقل مند کہتا ہے یہ رزگلے تیرے لیے میرے لیے گوشت انڈے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کھجوریں دو کھجورے کھاؤں گا رزگلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا اب ایسا نہ ہو کوئی رزگلے کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں ہر آدمی کو اور چیز کا لیمٹ میں لوگ کھاتے ہیں کہ میں رزگلے کے خلاف نہیں ہوں یہ ڈاکٹر سے پوچھے جا کے میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے ٹپے کھانا تو بھارا لقصان دے ہے نا بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو ہو سکتا ہے میں کبھی رزگلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلا دیں دیکھو روکو رزگلے سے منع کر رہا ہے خود رزگلہ کھا رہا ہے کھاتا نہیں ہوں لیکن کھالوں تو بھی گورنمنٹ میں کچھ پابندی نہیں ہے تو اگر میں رزگلے کھاتا نا تو آج میں رزگلہ بناوہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ آج میں کیا بیٹھا ہوتا رزگلہ بناوہ بیٹھا ہوتا ہے اب تو ہم نے ایک اصول بنا لی ہے دعوتوں میں کھانا کھا کے جاؤ ابھی رفی بھائی کے گھر دعوت تھی ماشاءاللہ رفی بھائی ہر تھوڑے دن بعد بلا رہے ہوتے ہیں دعوت ہے دعوت ہے اب محلے پڑوس میں محلے داری بھی رکھنی ہے ظاہر ہے تو ہم نے کیا کیا پہلے کھانا کھا لیا گھر میں دعوت میں بھی شرکت ہو گئی ہم نے بتا دی ہم تو کھا چکے ہیں کیونکہ آپ کے مشورے پہ اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو بھائی کھاتے کھاتے ایک دن دماغے کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ انتقال ہو گیا انتقال سب کا ہون ہے لیکن کسی اچھی وجہ سے وہ تو زیادہ اچھا ہے نا کھانے کی وجہ سے انتقال کوئی اچھا کام نہیں ہے اچھا بھائی تو اب مجھے کوئی دعوت میں رات کے وقت بلائے گا نا تو پہلے ذہن میں رکھیں میں کھانا کھا کے جاؤں تو اتنی مرغن غزائیں رات کو لیٹ نائٹ کھا کے پھر سوتے ہیں تو وہ حضم نہیں ہو رہی ہوتی سینے میں جلن اگلا تو خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب کی ہم نے دعوت کی مفتی صاحب نے ہمیں عزت دی مفتی صاحب نے آپ کو عزت دے دی اپنا بیڑا غرق کر دیا اور جب آپ ایک دن بیمار ہو کے ہسپتال میں جائیں گے تو جن جن لوگوں نے کھلایا ہے کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ طبیعت کیسی آگا کچھ لوگ تو ہیں مخلص پوچھ لیتے ہیں لیکن مجورٹی جو کھلا رہی ہے وہ پوچھنے بھی نہیں آئے گی اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ ایک بڑی خاندانی بات کرتے ہیں کہ اپنا کھانا ٹیفن میں اپنے ساتھ رکھو لوگوں کی مشورے پر مت کھاؤ کبھی کبار تو ٹھیک ہے لیکن جس کا زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے مشورے پر نہیں کھائے وہ مرے گا کوئی بھی نہیں پوچھنے آئے گا اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت میں آپ کو حیران آپ حیران ہوں گے ہم یورپ جاتے ہیں نا یورپ گئے سعودی عرب گئے وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی ادھر ہوتل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا دیکھو وہ مثال آپ کے لئے نہیں ہے آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لئے ایک مثال ہے ایک آدمی غلط مثال ہو جائے گی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اب اس کے علاوہ کے مثال آنی رہی نا ذہن میں آپ کو نہیں کہہ رہا بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں ایک بندہ گزر رہا تھا اتر کی دکان سے اب میں نے بندہ کر دیا اس کو اصل میں وہ بھنگی تھا لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا تھا وہ بھنگی لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ تو اتر کی دکان کے قریب سے گزرا بے ہوش ہو گیا ایک دم کیا ہو گیا بے ہوش لوگ کہہ رہے شان ہے یار یہاں کونسی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا کوئی کہہ رہے مرگی ہے کوئی کہہ رہے کیا ہے بہت ٹینشن اس کے بھائی کو بلایا وہ بھی بھنگی تھا اس کا بھائی جب آیا اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ یہ مسئلہ کیا ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی اس نے کہا یہ وجہ ہے بھئی یہ بیچارہ چوبیس گھنٹے گندگی میں رہتا ہے آج خوشبو ایفورڈ نہیں کر سکتا اس نے کیا کیا تھوڑا اسی گندگی لاکہ اس کی ناک کے قریب رکھی اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیڑی تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے ہیں اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بھلا کھا کے میدہ احتجاج نہیں کر رہا اس کا مطلب میدہ ٹھیٹ ہو گیا ہے صحیح تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں حضم ہو رہی ہیں یا جزوے بدن بن رہی ہیں میدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے اس کے جو اس میں جو سینسئر لگے ہوئے ہیں نا انہوں نے کام کرنا چھوڑ گئے اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گا کرے گی یہ خوراک وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھائے اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا پیٹ خراب نا جو جو گندہ پانی پیتے ہیں صبح شام ان کا گندہ پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا تو کیا مطلب گندہ پانی نقصان نہیں دے رہا ان کو نقصان دے رہا ہے پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیائے تو نے اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندہ پانی پییں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا خراب ان کا ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں اللہ نے وہ صحیح وہ کام کر رہے ہو بتا رہے ہو ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھوڑتے پھاڑ پھاڑ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر آو دو دن آدمی ہوتل میں کھانا کھاتا ہے پتہ نہیں کہ آج شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا ادھر آتا ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ آتا ہی پیٹ سراب ہو جاتا ہے اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے یہاں کچھ اور کی کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے یہاں کے لیے کچھ اور ہے تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی چھوڑ دو یہ بزاری چیزیں کھانا چھوڑ دو دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بلکل چھوڑ دو ان کو میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسال ہے یا ڈبے کا مسال ہے بتاؤ پہلے ہمیں ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا جاؤ گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے ہم نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی ڈبے جیسے بن جاؤ گے دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں ہمارے ہاں یہ بزنس ہے یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے یہ بزنس ہے بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے نہیں آرہی بات سمجھ میں تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے وہ خواہشات کا غلام ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا شریعت پر عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے نہیں آئی بات سمجھ میں وہ تو اور مشکل ہے نا تب ہی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے روزے دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے نماز کے بارے میں نہیں ہے زکاة کے بارے میں نہیں ہے روزے کے بارے میں ہے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تکون تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں اس سے بتا چلتا ہے کہ جو آدمی موہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں موہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت نہ پیو نہ کھاؤ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داری کا سائز کتنا ہونا چاہیے سنت کیا ہے پیٹ میں سنت سائز کیا ہے بولو اس کو نہیں دیکھتے کیا لگے ایک بیس پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے خودرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا وہ میں بار بار کہتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے تو کنٹرول کرو میرے بھائی مرے بڑھا لگا